وہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے وہ ڈیٹا بینک سکیور ہو جائے گا وہاں ہر حلقے کے اندر جیلی ووٹ بنا کے اپنے مزدوروں کو اپنے ہواریوں کو درباریوں کو پولنگ سٹیشنوں پہ پھرانے کا جو روایتی عمل رہا ہے نون لیگ کا کہ ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں وہی ووٹر ایک حلقے میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہے دوسرا دوپیر کو دوسرے میں جا رہا ہے ووٹنگ ختم ہونے کے قریب تیسے حلقے میں جا رہا ہے اور یہ چار چار حلقوں میں جو ایک دن میں ووٹ ایک ووٹر سے ڈلوانے کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی اور ایک منصفانہ الیکشن کا خسین اور دلکش منظر کا جو ایک قدم ہے وہ اسی عمل کے ساتھ جڑا ہے جس کے راستے میں نون لیگ رکافٹنڈ ڈال رہی ہے آج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ بھی انہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جالی ارستو جو آسن اکوال صاحب ہیں وہ مسلسل اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا جو بنیادی ان کا حق ہے اس کو چھیننے کے لیے روز لنگوٹا کس کے میدان میں آ جاتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستانی سیاست سے اگاہ نہیں ہیں نہ واقف ہیں ان کو کیا پتا کہ کس کینیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے یہ نہ صرف ان اوورسیز پاکستانیز کی خوب الوطنی کی توہین ہے جو بار بار جس پہ شک کیا جاتا ہے اور نون لیگ جو ہے وہ مسلسل یہ تاثر دیتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا جو ہے وہ سیاسی طور پہ چونکہ ان کی موت ہے تو وہ ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے اوورسیز پاکستانیز سے یہ حق چھینا جائے میں جالی رستو سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اوورسیز پاکستانی اس سیاسی عمل کے اندر حصے دار بننے کے اہل نہیں ہیں تو آپ کے زل سبحانی جو ہے وہ لنڈن بیٹھ کے آپ کی لگامیں وہاں سے کیوں کھیچ رہے ہوتے ہیں آپ کی ڈوریاں جو ہے وہ اوورسیز میں بیٹھ کے وہ کیوں ہلا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے اشاروں پہ کیوں ناچ رہے ہوتے ہیں اگر اوورسیز میں بیٹھے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر حصے دار بنے دوسرا جو ہے اگر یہ اوورسیز پاکستانی کو حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ ووڈ دیں یا پاکستان کے اندر الیکشن لڑ سکیں تو یہ ڈالر اسحاق ڈالر جو ہیں وہ کیوں کس فارمولے کے تحت پاکستان کی سینڈ کے معزز ادارے کے رکن بن جاتے ہیں تو یہ جو دوگلی پالیسی آپ کی یہ اس بات کی کاسی کرتی ہے کہ آپ کو صرف اس بات کا ڈار اور ہاف ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں اس لیے وہ ہر حال میں وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا زامن جانتے ہوئے ان کی طاقت بن کے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں وہ ڈیجیٹل روشن پاکستان کے ذریعے قیمتی ذرہ مبادلہ پاکستان میں بیج کے پاکستان کی اکڑی ہوئی سانسو والی معیشت کو آکسیجن فرام کر رہے ہیں اور جس معیشت کو آپ لاغر چھوڑ کے بیرونے ملک فرار ہوئے میں ہیں اس معیشت کو اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستان کے ساتھ لا زوال محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں ریمیٹنسز بھیج کے اپنے ملک کو سوارنے میں مصروف عمل ہیں تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے حق دینا پاکستان طریقہ انصاف کا وعدہ تھا جو وزیر اعظم نے اور پی ٹی آئی نے پورا کیا ہے اس کے راستے میں کوئی نوحا کنی کوئی آہوب کا کوئی ماتم کی صاف بچانے والے جو ہیں ان کی کوئی نہیں سنیں گا اور یہ اس حکومت کی کمیٹمنٹ ہے جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے دوسری بات جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ آپ کے بجٹ کے اندر ایک سو نانویں عرب روپیہ یعنی وان نیٹی نائن بلین روپیز جو ہیں وہ رنگ فینس کر کے علیدہ اے ڈی پی کی کتاب پرنٹ کر کے پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی قیادت میں وہ بجٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس بجٹ کے اندر جہاں پہ صوبہ ہمارا سرائی کی وسیب جو ہے وہ ایک خواب دیکھتا تھا کہ ترقی کا یقصہ عمل جو ہے وہ کیسے ان پسمندہ علاقوں تک پہنچے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ڈسٹرک ڈیولمنٹ پیکج کے ذریعے اور اس علیدہ بجٹ کی رنگ فینسنگ کے ذریعے ہم ان کے ساتھ جو ہونے والا ستیلی ماں کا سلوک تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اور جو ان کے ساتھ دور رویہ تھے دور میار تھے اس کو روک دیا گیا ہے آخر میں چونکہ بجٹ چل رہا ہے تو اس بجٹ کے اندر ہماری اپوزیشن جو ہے وہ کوئی اب تک کنکریٹ کوئی عوام کے فلاح بے بود کے ساتھ جوڑی آلٹرنیٹیو سٹریٹیجی کوئی عوام کے ایشیوز کو بنیاد بناتے ہوئے ایسا کوئی میکنیزم اور روڈ میپ اس اسیملی میں پیش کرنے سے آری رہی ہے اب تک جتنی تقریریں ہوئی ہیں ان کی توپوں کا رخ جا عمران خان صاحب کی ذات رہی ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کوئی ان کے پاس نہ متبادل حکمت عملی ہے نہ ان کے پاس عوام کو دکھوں سے نکالنے کا فیوچریسٹک روڈ میپ ہے صرف اور صرف یہ سیاست مخالفت برائے مخالفت کے ذریعے میڈیا کی سکرین پہ زندہ رہنے کا ایک ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں میں میڈیا سے یہ گزارش کروں گی کہ ایک طرف عوام دوست بجٹ ہے ایک طرف پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں خصوصاً سوشل سیکٹر کو فوقیت دی گئی ہے اور ایک خرب سے زائد بجٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ہیلتھ کیر پہ خرچ کیا جا رہا ہے ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر بسنے والے عوام کی صحت کے ساتھ چمٹے جو عزدے نمہ بیماریاں تھی ان کے تدارک کی ایک کنجی ہے اور جو وزیر اعظم عمران خان نے یہ مروسی سیاست کی دیمک تھی اس صوبے میں کہ مروسیت باپ بیٹا باپ بیٹا اس کے علاوہ کسی تیسرے کو اس صوبے میں جگہ اور گنجائش دستیاب نہیں تھی ہم نے مروسی سیاست کے دیمک کو اس صوبے سے باہر پھینکے وزیر اللہ پنجاب عثمان موزدار کی قیادت میں پسماندہ صوبے کے جو اضلاع ہیں ان کی تعمیر و ترقی کا بیڑا اٹھایا اسی طرح ہیلتھ کے شعبے کے ساتھ جڑے جو عام پنجاب کے اندر بسنے والے شہریوں کی جان کو خطرات تھے ہم نے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ان کی جان کا تحفظ یقینی بنا دی ہے دو کروڑ بنوے لاکھ خاندان جو ہیں وہ اس کارڈ سے مستفید ہونے جا رہے ہیں اور ایڈوکیشن کے شعبے کے اندر جو انقلاب پی ٹی آئی کی حکومت لے کے آئی ہے سوشل سیکٹر پسے ہوئے طبقات کی اوورال دارسی اور ان کو جینے کا بنیادی حق فراہم کرنا اس بجٹ کی ترجیحات ہیں اور اپوزیشن کے پاس سوائے رونے کے پیٹنے کے اور مایوس ہونے کے اس بجٹ میں ان کے پاس کوئی فیوچر کی حکمت عملی نہیں ہے تو لہٰذا آج پارٹی سیکریٹریٹ میں جو پارٹی نے عوام سے وعدے کیے تھے پنجاب کے اندر بیٹھ کے ہم نے ان وعدوں کی تبیر کی طرف آج تیسرے سال جو ہے وہ حکمت عملی واضح کر کے اس بجٹ کے ذریعے ریفلیکٹ کر دی ہے انشاءاللہ یہ بجٹ جو ہے جو پارٹی کا منیفیسٹو ہے اس کی اکاسی کرتا ہے اور پارٹی کے سیکریٹریٹ میں بننے والی جو پالیسیز تھی وہ اس بجٹ کے ذریعے ایک کنسسٹنٹ کانٹینیوڈ لانگ ٹرم روڈ میپ کی حصیت اختیار کر گئی ہیں اور جس میں جو ہے وہ ہر مکتبہ فکر ہر سوچ اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ہے بلاوال کے بارے میں بلاول خوبصالی فیب بلوال کے بارے میں جا ساتھ دیکھتے ہیں اسے جنت ایسا کیا پرالے میں بلاول خوبصالی فیب بلول خوبصالی فیبا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی تعلیم کچھ بگاڑ سکتی ہوتی تو وہ بگڑ چکا ہوتا آپ کو سامنے وہ الفاظ جن کو آپ نے دورایا ہے وہ نہ آئے ہوتے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بڑی میٹر کرتی ہے اور بینظیر بھٹو شہید کی تربیت میں پلنے والا ہمارا یہ پرچی شہزادہ جو ہے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر کے پارلیمنٹ کے اندر اپنا مزاک بنائیں جو کارکردگی سندھ حکومت کی ہے میڈیا میں مجھے بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑنی کہ دو الفاظ میں چیف جسٹس نے اس پرچی شہزادہ کی حکومت کی کارکردگی جو ہے میڈیا کی سکرینوں کی زینت عدالت میں بیٹھ کے بنا دی ہے انہوں نے بتا دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ سندھ کے اندر کیسے بھوک ناچ رہی ہے کیسے سندھ کے اندر پسے ہوئے طبقات کے حقوق سلب ہو رہے ہیں کیسے تھانے اور کچھری کے ذریعے مخالفین کی آواز کو سندھ میں کچھلا جا رہا ہے کیسے تیسری دفعہ حکومت میں اور اقتدار میں رہنے والی جماعت جو ہے تھر کے بچوں کو آج بھی پانی کا ایک ایک جو کترہ ہے وہ فراہم نہ کر سکی اور آج بھی تھر کے بچے جو ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور وہ چیف جسٹس صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ کیسے سندھ کی حکومت نے اونرشپ دی فیسیلیٹیشن کی سہولت کاری کی ان قبضہ مافیاز کی جنہوں نے ہمارے چائنہ کٹنگ کے ذریعے سندھ کے ان پارکس کو بڑی بڑی کمرشل بیلڈنگز کو بنانے کا ذریعہ بنی اور جن کو چیف جسٹس کے حکم پہ گرایا جا رہا ہے اگر وہ ساری چیزیں قانون اور ضابطے کے تحت ہوئی ہوتی تو پھر چیف جسٹس صاحب کو ان کی گوڈ گورنس پہ انگلیاں نہ اٹھانی پڑتی ان کی بیڈ پرفارمس اس وقت جو ہے وہ عدالتِ آلیہ کی تمام حکمات کی زینت بنی ہوئی ہیں تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سندھ کے اندر وہ غربت اور افلاس کا شکار جو پسا ہوا سندھی ہے ہمارے پرچی شہزادے کی نظرِ کرم ان کی طرف کب ہوگی اور کب جو ہے وہ سندھ کے ہاری اور سندھ کی محکوم عورتیں اور جو آج بھی کاروں کاری کی نظر ہو رہی ہیں جو آج بھی جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہیں اور جن کو زبردستی وہاں کی منارٹی سمیت ریاستی نہیں حکومتی تشدد کا ذریعہ بناتے ہوئے مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ ساری داستانیں میں نے نہیں بتائی یہ داستانیں آپ کی چیف جسٹس آف پاکستان کے عدالتی احکامات میں موجود ہیں تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی قد سے بڑی باتیں وہاں کھڑے ہو کے کریں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عمران خان کی طرف انگلیاں اٹھائیں جو اس وقت جو ہے وہ پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے دلوں کی دڑکن بنے ہوئے ہیں اور یہ بجٹ انہوں نے دیا ہے اس بجٹ کے اندر اس درد کا اور اس احساس کا نہ صرف حکمت عملی اور روڈ بیپ موجود ہے بلکہ وہ احساس اور درد کی جلک اس بجٹ میں بیان ہو رہی ہے اس درد کی جو نہیں دیتا داری ہے الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹر ہوتے ہوئے اس کی یہ ذمہ داری اور تیون جو تھا وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا اگر آپ وہ فیصلہ پڑھ لیں جس میں انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے الیکشن کے عمل کو شفاق بنایا جائے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں بڑھایا گیا کہ جو ٹرانسپرنسی کو انشور کرے اور جو الیکشن آپ نے دیکھا ہوئے وہاں پہ جس طرح کے حالات آپ کے سامنے آئے جو اقدامات الیکشن کمیشن کو اٹھا کے ریکمینڈیشن دے کے حکومت تک پہنچانی تھی اس وہ عمل ابھی سست روی کا شکار ہے تو قانون بنانا آئین کو اندر ترامین کرنا یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اور حکومت کی ذمہ داریوں میں ہیں حکومت وقت اگر ان الیکٹرانک مشین کے ذریعے ایک ووٹنگ کے عمل کو صاف اور شفاق بنانے کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا کر رہی ہے تو الیکشن کمیشن کو اس میں حصے دار بننا ہے اور دنیا کی تمام جو ڈیویلپڈ ڈیموکریسیز ہیں آپ کے ساتھ ہمسایہ ممالک کے اندر بھی الیکشن کمیشن جو ہے اس کے کردار کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بااختیار ہو وہ فلی امپاورڈ ہو اور آئین اور قانون کے تحت جو اس کو اختیارات دستیاب ہیں اس پہ عمل درامت کو یقینی بنائے تو حکومت اور الیکشن کمیشن کو مل کے جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اس قانون سازی کو یقینی بنانا ہے حکومت ان ری فارم کی طرف جا رہی ہے الیکشن کمیشن کو جب وہ تمام قانون سازی کا پروسس مکمل ہو کے جو انڈ میں جس نے امپلیمنٹ کرنا اس سارے پروسس کو وہ الیکشن کمیشن ہے اور میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس پروسس میں حصے دار ہونا چاہیے اور اس پروسس کو ایزا انپلیمنٹر انپلیمنٹنگ پارٹنر انہیں اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے ادا کرنے کے لیے خود سے بھی انیشیٹیو لینے چاہیے اور فسیلیٹیشن کرنی چاہیے حکومت کی بھی ایزا ریگولیٹر کے دنیا کے باقی ممالک میں بائیومیٹرک کے ذریعے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے کیسے الیکشن چوری ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کوئی بہتر تجویز ہے تو وہ حکومت کے سامنے لائے تاکہ الیکشن اور ووٹ دونوں جو ہے اس پہ عوام کا اعتماد جو ہے اس کو بڑھایا جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کفائشواری لیڈرشپ سے شروع ہوتی ہے اور وزیراعلا پنجاب کے دفتر سے اس کفائشواری مہم کا آغاز ہوا میں نے وہ ڈیٹا بھی آپ کو دیا کہ کس طرح سے شاہی خاندان کے دور میں اخراجات کیا تھے اور وزیراعلا عثمان بزدار کے دور میں کس طرح سے پچپن سے ساٹھ پرسنٹ اس مد میں ہم نے کفائشواری کی بچت کی جو بات آپ کہہ رہی ہیں پولیس جو ہوتی ہے جو آپ کی ڈیفنس یا اس کے ساتھ جڑے دیگر ادارے ہوتے ہیں اور جو نیشیٹیو پبلک کے امرجنسی میں لیے جاتے ہیں آپ اس وقت حالت جنگ میں ہیں کرونا کے خلاف اور کرونا کے خلاف جب آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ امرجنسی میئرز جہاں پہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہاں آپ کو بجٹری پلانڈ ٹارگیٹ سے نکل کے اگر کہیں خرچہ کرنا ہوتا ہے تو وہ سپلیمنٹری گرانڈ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے کوئی ایسا خرچہ نہیں ہوا جو کسی شاہی خاندان کے درباریوں اور خواریوں کی طرح کسی کی ذات کو اس میں فائدہ ہو پولیس جو ہے وہ آپ کا ایسا ادارہ ہے کہ جس کو ہر وقت سپورٹ اور معاملت کی ضرورت ہے اور جہاں کہیں مزید بجٹ چاہیے اس کو دینے میں ہم ذرا بھی ہچکچاہڑ محسوس نہیں کریں گے کیونکہ لا ناڈر عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے اور وہ ذمہ داری ہم ہارے حال میں انشاءاللہ نبائیں گے دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ترین سوال ہے کہ یوٹیلائزیشن آف بجٹ کیسے ہوگی اور پچھلے سال کی بجٹ کی جو ہماری ترجیحات تھی اس میں بجٹ ہنڈر پرسنٹ یوٹیلائز نہیں ہوا یہ وہ چیز ہے جس کو پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس کیا گیا جس کو وزیراعظم کی قیادت میں ڈیبیٹ کیا گیا اور الٹیمیٹلی اس کا یہ حل تلاش کیا گیا کہ جو ہی یہ بجٹ جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا یک کم جولائی سے وزیراعظم منجاب کی قیادت میں ایک امپلیمنٹیشن سیل بنے گا اور وہ تمام آدارے جو ہیں یا منسٹریز جو ہیں جن جن کو یہ بجٹ الوکیٹ کیا گیا ہے ہر مہینے وزیراعظم کی قیادت میں اس کی یوٹیلائزیشن آہ سٹریٹیجی جو ہے وہ پبلک کی جائے گی اور جو میک میں یا منسٹریز اپنے بجٹ کو الوکیٹڈ بجٹ کو یوٹیلائز ٹائم پر کرنے میں نکام رہیں گی ان سیکریٹریز ان افسران اور ان منسٹریز کو بھی بیڈ پرفارمنس کے تحت جو ہے مارک کیا جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ اس بجٹ کو یوٹیلائزیشن کو انشور کرنے کی ذمہ داری اور نگرانی جو ہے وزیراعظم پنجاب نے اپنے ذمہ لی ہے باقی ان کا سیکریٹریٹ سہولتکاری کرے گا ذمہ داری وہ نبائیں گے اور میں پورا مہید ہوں کہ انشاءاللہ ہم میکسیمم یوٹیلائزیشن بجٹ کی جو ہے وہ اس سال یقین نہیں منائیں گے دیکھیں شباز شریف ہوں یا کوئی بھی شریف نمہ فرد ہو وہ آئین اور قانون کی اس چھڑی سے مبرہ نہیں ہیں کہ شریف نمہ فرد ہو وہ آئین اور کسی نے کوئی غلط نہیں کیا کوئی سیاہ کاری نہیں کی کوئی قومی خزانے کو چونہ نہیں لگایا تو انہیں ہچکچاہٹ اور اس واویلے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انہیں تو فخر سے سینہ تان کے جیسے وہ مائک ٹھوکا کرتے ہیں اسی طرح سینہ ٹھوک ٹھوک کے جانا چاہیے کیا ہے جی میں آ رہا ہوں بتائیں میں نے کیا غلط کی ہے تو جب آپ چھپتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں اور اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں تو پھر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ڈال میں کچھ کالا ہے ایف آئی ہو نیب ہو یا کوئی بھی عدالت ہو یا ادارہ ہو کوئی بھی بتائے بلائے تو آپ کو جانا چاہیے کیونکہ جو بھی حکمران رہا ہے یا رہتا ہے اس کو عوام کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا ہے قانون کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا ہے تو اس میں واویلے کی بجائے چیخ و بکار کی بجائے اس نوٹس کو ریسپانڈ کریں نہ نہ کہ آپ ہاتھ میں حلال آ کے یہ کہیں کہ نوٹس میں لیا کک نہ لیا وہ نوٹس جب ملتا ہے تو کک ہلتا ہے تو کک کو ہلنا ہے کیونکہ نوٹس قانون کے دائرہ کار میں دیا جاتا ہے تو کنیزیں جو ہیں وہ شباز شریف کی قانونی جو جنگ ہے وہ لڑا کریں یہ غیر قانونی جنگ میں وہ موں کالا کر رہی ہوتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت شباز نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے کسی کے بھی پاؤں پکڑ سکتے ہیں بسم اللہ کریں پہلے اپنے بھائی کے پاؤں پکڑیں اور انہیں کہیں کہ پاکستان آئیں وہ پاؤں پکڑنے کا آغاز اب سے پہلے اپنے خاندان سے کریں جن کے وہ گرنٹر ہیں اور ان کے پاؤں پکڑیں کہ آپ آپ نے یہاں قوم سے وعدہ کیا تھا سٹام پیپر پر قانون سے وعدہ کیا تھا دالت سے وعدہ کیا تھا تو آپ کام از کام باقیوں کے لیے نہیں تو میرے لیے یہ آ جائیں کیونکہ میں نے آپ کی گرنٹی دی ہے تو پاؤں پکڑنے کا آغاز شاہی خاندان سے زلے سبحانی اول سے کریں تو مسلاحل ہو جائے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا